معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر بنام تفسیر نعیمی کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم مذکورہ آیت یعنی سور نساء کی ایک سو انسٹویں آیت کے زمن میں جو عیترازات و جوابات رہ گئے تھے انشاءاللہ یہاں سے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں نحمدو و نسلمو علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اسی آیت کے زمن میں جو عیترازات و جوابات ہیں آئیے اسے دیکھتے ہیں اور پھر آخری جو عنوان ہے تفسیر سوفیانہ انشاءاللہ اس آیت کے زمن میں ان دو باتوں کا تذکرہ ہوگا اترازات چونکہ یہ آیت کریمہ اور ہماری پیش کردہ احادیث مرزائیوں کے مذہب کا خاتمہ کر دیتی ہیں جو ابھی آیت کریمہ گزری اور جو احادیث ابھی گزرے گوشتہ درس میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسی علیہ السلام کی نزول کا مفصل بیان فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور پھر نکاح کریں گے اولادیں ہوں گی اسی طریقے سے آپ کی حکومت ہوگی اور جتنے بھی کتابی ہیں وہ سب آپ پر تجدید بیعت وہ سب سکے سب آپ پر ایمان لائیں گے چونکہ یہ آیت کریمہ اور ہماری پیش کردہ حدیث مرزائیوں کے مذہب کا خاتمہ کر دیتی ہیں یعنی ختم کرنے والی ہیں کہ اگر جناب مسیح علیہ السلام علیہ السلام کا نزول ثابت ہو جائے تو مرزا جی کی نبوت ختم ہو جاتی ہے اس لئے مرزائی اس آیتوں آحادیث کو بگارنے ان کی تحریفیں کرنے میں تحریفیں وحی رب دو بدل اصل الفاظ کو مسخ کر دینا اصل الفاظ کو نکال کر کے غلط الفاظ کا استعمال کرنا تحریف مٹا دینا ان کی تحریفیں کرنے میں بہت زور لگاتے ہیں یعنی ان کی تحریفیں کرنے میں جو آیت کریمہ اور جو آحادیث کریمہ اوپر گزر جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ثبوت ہوتا ہے ہم ان کے اعتراضات معجوابات اسی تفسیر کے تیسرے پارے سورہ آل عمران میں بیان کر چکے ہیں یہاں ان کی چند تحریفیں معجوابات عرض کرتے ہیں رب تعالیٰ قبول فرمائے مولوی محمد علی لاہوری اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں پہلا اعتراض قبل موت ہی میں ہا کا مرجع جیسا کہا تکریمہ میں گزرا وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اسی قبل موتی کی تعلق سے جس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر غور کر لیں کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اِيَكُونُ عَلِيمِ شَهِيدَةَ اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا تو قبل موتی میں ہا کا مرجع یعنی یہ ہا جو ضمیر ہے پرنون ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ہا یہ پرنون یہ ضمیر اس سے مراد کون ذات ہے کون شخصیت ہے مرجع لوٹنے کی جگہ اسے کی تعلق سے گفتگو رہی ہے کہ قبل موتی میں ہا کا مرجع اہلِ کتاب ہیں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مطرز اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جیسا کہ مولوی محمد علی الہوری کی تعلق سے ہے اس نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ قبل موتی میں ہا کا مرجع اہلِ کتاب ہیں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ورنہ صرف وہی یہودی ایمان پائیں گے جو اس زمانے میں موجود ہوں باقی تمام یہودی اس سے محروم رہیں گے لہٰذا آیت کے یہ معنی ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آوے گا بحوالہ بیان القرآن اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہوا کہ مہترس کا کہنا ہے کہ جو بھی کتابی ہے وہ سب کے سب موت سے پہلے حضرتِ عیسیٰ پر ایمان لائیں گے تب ہی اسے موت آئے گی اور یہ ہاں زمیر کا مرجع جب ہم اہلِ کتاب کو مانیں تب ہی درست ہوگا وگرنہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو پھر یہ نہیں پایا جائے گا کیا نہیں پایا جائے گا یہ کہ تمام یہودی تمام اہلِ کتاب وَإِمِّنْ اَهْلِ کتاب سے مراد تمام کتابی ہے تو تمام کتابیں مراد نہیں تمام کتابی جو ہے تمام یعنی توریت و زبور و انجیل کے ماننے والے مراد نہیں ہو پائیں گے اگر عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر حاضر امیر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہو تو یہ خرابی لازماری کہ پوری اہلِ کتاب مراد نہیں ہو پائیں گے بلکہ صرف وہ اہلِ یہود مراد ہوں گے جو ان کے زمانے موجود تھے لہٰذا اس آیت کے یہ معنی ہے کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آوے گا بیان القرآن کا حوالہ سے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے دیکھیں جیسا کہ تفسیر میں بھی گزر چکا ہے یہاں دیکھیں جواب تمہارے اس معنی پر کہ سارے اہلِ کتاب اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے سارے ہی اہلِ کتاب ایمان سے محروم ہو گئے کیونکہ موت کے وقت غرغرہ کے حالت میں ایمان لانے کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں اور نہ اس ایمان کے ذریعے نجات ہے اور نہ اس ایمان کے ذریعے نجات ہے ان صاحبِ مفسر جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جو یہ کہے کہ تمام کے تمام اہلِ کتاب موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اگر حاضر میل کا مرجع ہم تمام اہلِ یہود کو اہلِ کتاب کو مراد لیتے ہیں تو تمام کے تمام اہلِ کتاب ایمان لے آئیں گے موت سے پہلے تو اس کا آسان جواب دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اہلِ کتاب ایمان سے محروم ہی ہے وہ رہیں گے وہ کیوں اس لیے کہ اس وقت جو وہ ایمان لیں گے غرغرہ کے وقت موت سے پہلے جو غرغرہ کی حالت ہوتی ہے تو یہ ایمان تو قابل قبول ہی نہیں ہوگا لہٰذا وہ بغیر ایمان لائے ہوئے ہی مریں گے اور ایسے ایمان کا شریعت میں کوئی اعتبار و ثبوت ہی نہیں ہے لہٰذا اس کے ایمان کے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نجات کے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نجات اس ایمان کے ذریعے ملتی ہے جو زندگی میں لائے جائے صاحب مفسر آگے برکے کہہ رہے ہیں کہ نجات اس ایمان کے ذریعے ملتی ہے جو زندگی میں لائے جائے اور موت سے پہلے کی حالت جو ہوتی ہے وہ غرغرہ ہوتی ہے اور یہ غرغرہ کی حالت میں ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے دیکھیں اس وقت کا ایمان مفید ہے غرغرہ کا ایمان غیر مفید یعنی جو زندگی میں ایمان لائے گا وہ ایمان مفید ہوگا نہ کہ غرغرہ کے وقت کا اب حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں فرعون دوبتے وقت ایمان لائے مگر بے سود ایمان فرعون بھی لائے تھا اسی غرغرہ کے وقت لیکن بے فائدہ رہا بے سود رہا اس سے فرما دیا گیا قرآن پاک کے آیت ہے فرعون کے حوالے سے کہ تو اب ایمان لائے رہا اور اس سے پہلے قد عسائت من قبل حالانکہ تحقیق کہ تو نے اس سے پہلے نافرمانے کی تو بتایا جارہا کہ تو اس حالت میں تمہارا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا تمہیں ایمان تو اپنے زندگی میں خوش و حواسی میں لانا چاہیے تھا تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اہل کتاب کا ایمان لانا غرغرہ تو وقت قابل قبول نہ ہوگا تو تمہارا یہ کہنا کہ اگر یہاں پر اہل کتاب مراد نہیں ہوں گے مراد نہیں لیا جناب عیسیٰ کو اگر ہم مراد لیتے ہیں تو تمام اہل کتاب مراد نہیں ہو پائیں گے بلکہ وہ یہود مراد ہوں گے ایک بات ہے دوسری بات یہ کہ تمام اہل کتاب اس نے کہا کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کہ اہل کتاب کو ماننے اور اس صورت میں یہ ہو جائے گا کہ تمام کے تمام کتابی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان حالت غرغرا میں لانا ہوگا اور یہ اس وقت کا ایمان لانا قابل قبول نہ ہوگا جیسا کہ فیران کے تعلق سے کہا گیا جب وہ مرنے کے وقت غرغرا کے وقت ایمان لائیا تھا تو اللہ نے فرمایا آل آنا وقد آسائیتا انتو اب ایمان لارا حالانکہ زندگی میں تُو نے نافرمانی کی تو پتا چلتا ہے کہ زندگی میں ایمان لانا قابل قبول ہے اور یہی شریعت کا حکم بھی ہے کیا اب ایمان لاتا ہے اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا بہرحال یہی تفسیر قوی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یعنی آنے پر سارے اہل کتاب جو اس وقت موجود ہوں گے ایمان لے آ رہیں گے اور یہ واقعہ قرب قریب قیامت ہوگا کیونکہ دوسری آیت کریمہ اس تفسیر کی تائید کر رہی ہے کیونکہ دوسری آیت کریمہ اس تفسیر کی تائید کر رہی ہے کس تفسیر کی جو میں نے تفسیر کی کہ یہاں پر قبل موتی سے مراد حاضر امیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے جیسا کہ پیچھے اس پر مفتگو ہو چکی تھی تو یہاں یہ بھی کہنا چاہتا رہی ہے دکھئے کیونکہ دوسری آیت کریمہ اس تفسیر کی تائید کر رہی ہے کس تفسیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاضر امیر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کس طور پر تائید کر رہی ہے قرآن پاک کے عبارت ہے وَإِنَّهُ وَجْعَلْنَاهُ عِلْمًا لِلسَّا جہاں تک میرا خیال ہے وَجْعَلْنَاهُ عِلْمًا لِلسَّا یہ ہونا چاہیے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّا جیسا کہ ایک سٹویں آیت ہے تلاش بسیار یعنی بہت زیاد تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے وَجْعَلْنَاهُ عِلْمًا لِلسَّا نہیں ملا اور صاحب مقصر نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرب قیامت اور تشریف لائیں گے اس حوالے سے کہ یہ آیت تائید کر رہی ہے جو آیت پیش کی انہوں نے وَجْعَلْنَاهُ عِلْمًا لِلسَّا تو حقیقت میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّا یہ پرپیٹ سابط ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ وَجْعَلْنَاهُ عِلْمًا لِلسَّا سو ہو گیا کتابت قاتل سے لکھنے میں غلط یہ ہو گئی ہے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اور یہ واقعہ قرب قیامت ہوگا کیونکہ دوسری آیت دوسری آیت کریمہ اس تفسیر کی تائید کر رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اس حوالے سے قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ بھی تائید کر رہی ہے اور وہ آیت ہے مانا کیا ہے مانا یہ ہے کہ بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے کیا مطلب کہ جو قیامت تب ہی آئے گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام آگئے ہیں تو یہ سمجھ لوگ کہ یہ خبر ہے کہ قیامت آگئی تو یہ قینی طور پر اس آیت سے یہ واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے آسمان سے ان کا نزول ہوگا اور یہ کب ہوگا قرب قیامت جیسا کہ اس آیت سے تائید ہو رہی ہے یعنی تقویت میں لئی ہے نیز اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی جیسا کہ ہم خلاصہ خلاصہ تفسیر میں عرض کر چکے ہیں جیسا کہ بتایا بھی جا چکا کتنی مرتبہ کہ یہ حدیث پاک واضح طور پر گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں نہ قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی ہے اور وہ بغیر موت آئے صحیح و سالم آسمان پر اٹھا لئے گئے اسی طریقے سے ساتھ ساتھ بھی اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب نہیں مانتے ہیں ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا یعنی قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں صحیح سالم تشریف لائیں گے اور ان کی زندگی ہی میں تمام کے تمام کتاب بھی آپ پر ایمان لائیں گے آپ کی وفات سے پہلے تو یہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ حدیث کریمہ بھی خاص کر یہ حدیث صاف طور پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے لہٰذا آئے سے مراد وَإِنَّهُ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ تو قبل موت ہی سے کہ حاضر زمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی زیادہ شخیح قوی مضبوط نظر آ رہی ہے اور یہی راجِ تفسیر ہے نہ کہ اہلِ کتاب نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی جیسا کہ ہم خلاص تفسیر میں عرض کر چکے قرآن کی وہی تفسیر قوی ہے یعنی جو خود قرآن کریم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح طرح فرما دیا کہ قبل موت ہی میں حاضر زمین کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جیسا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّعَا سے ثابت ہو رہا ہے تائید ہو رہی ہے تقویت مل لئی ہے اور احساس پتا چل رہا ہے علم ہو رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی قبل موت ہی کے حاضر زمین کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ثبوت ملنا ہے تائید ہو رہی ہے اور کہا گیا کہ تفسیر قرآن کی وہی تفسیر قوی یعنی مضبوط ہے راجح ہے جو خود قرآن کریم اور صاحب قرآن یعنی پیارا قصر اللہ علیہ وسلم فرما دیں اور قرآن کریم کی آیت سے اور پیارا قصر اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے تو یقینی طور پر یہاں پر وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتِهِ کی حازمیل کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نہ کہ اہلِ کتاب اور کوئی بھی خرابی کوئی بھی فساد لازم نہیں آئے گا جیسا کہ محمد علیہ الرحی نے تفسیر بیان القرآن میں کے حوالے سے کہا کہ خرابی لازم ہے اللہ تو کوئی خرابی لازم نہیں آئے گا دوسرا اعتراض تمہاری یہ تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیت کے خلاف ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعْلُ الَّذِينَ اتَّبْعُوْكَ فَوْقَلْ لَذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اے عیسیٰ میں تمہارے متبعین کو قیامت تک کافروں پر فوقع دوں گا جس سے معلوم ہوا کہ کفار قیامت تک رہیں گے جن پر مومن اور عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین غالب رہیں گے اگر قریبے قیامت کفر رہے کفر رہے ہی نہیں اسلام ہی اسلام ہو جائے تو یہ فوقعیت کیسی لہذا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قربے قیامت اور کفر کا دنیا سے مٹ جانا بلکل غلط ہے دوسرا اعتراض تفسیری تمہاری یہ تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیت کی خلاف ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعْلُ الَّذِينَ اتَّبْعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَغُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اے عیسیٰ میں تمہارے متبعین کو قیامت تک کافروں پر فوقع دوں گا یعنی غلباتہ کروں گا جس سے معلوم ہوا کہ کفار قیامت تک رہیں گے جن پر مومن اور عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین یعنی ماننے والے غالب رہیں گے اگر قریب قیامت کفر رہے ہی نہیں اسلام ہی اسلام ہو جائے تو یہ فوقعیت کیسی لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے عامد قرب قیامت اور کفر کا دنیا سے مٹ جانا بالکل غلط ہے بحوال قادیان یعنی صاحب محترس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسا یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے ٹھیک اور کفر مٹ جائے گا ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا اگر یہ بات ہے اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا تو پھر اس آیت کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہارے متبعین کو تمہارے پیروکار کو قیامت تک کافروں پر فوقیت دوں گا یعنی غلب آتا کروں گا تو یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ قیامت تک کفار باقی رہیں گے اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن حضرات مومن حضرات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں وہ غالب رہیں گے اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور قریبے قیامت کفر رہے ہی نہیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے یعنی تین چیز سے سمجھ میں آ رہا ہے پہلے چیز تو یہ کہ قیامت تک کفار باقی رہیں گے ایک چیز دوسرے چیز یہ کہ مومن اور عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین اس پر غالب رہیں گے حاوی رہیں گے اور تیسرے چیز ہے کہ قربے قیامت کفر نہیں بلکہ صرف دو چیز یعنی کفار قیامت تک باقی رہیں گے اور دوسرے چیز یہ کہ ان کفاروں پر مومن حضرات اور عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین غالب رہیں گے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے اگر ہم اب موتن سے کنا چاہ رہا ہے کہ اگر قریبے قیامت کفر رہے ہی نہیں یعنی قاتل لوگ رہے ہی نہیں تو اسلام ہی اسلام جب ہو جائے گا تو یہ فوقیت کیسی ہوگی یعنی فوقیت کیسے فوقیت تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو اخلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آیت کتنی تکذیب ہو رہی ہے یعنی یہ آیت لغب ہو رہا ہے کوئی معنی ہی نہیں رہے گا لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کے عام قربے قیامت اور کفر کا دنیا سے مٹ جانا یہ بالکل غلط ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ہر طرف اسلامی اسلام ہوگا کفر مٹ جائے گا اس آیت سے یہ باطل ہو رہا ہے جواب اعتراض اخلاصہ سمجھ میں آ گیا پھر سے ایک مرتبہ قول کر لیں قادیانی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر اقربے قیامت تشریف لائیں گے اور ہر طرف اسلامی اسلام ہوگا تو مہترز وَجَعِلُوا الَّذِينَ اتْتِبُرُوا قَفَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قرآنِ پاکِ کی اس عبادت کو لے کر کے اعتراض کر رہا ہے اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے مومن اے عیسیٰ تمہارے متبین تمہارے پیروکار اور مومن حضرات کافروں پر غالب رہیں گے کب تک؟ قیامت تک اور آپ کی وہ احادیث یعنی وہ تفسیر جو آپ نے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے اور اسلام ہی اسلام ہوگا کفر امیٹ جائے گا تو پھر یہ آیتِ کریمہ جو استدلال کر رہی ہے کہ کافروں پر غالب رہیں گے اور اور یہ کب تک چلے گا؟ قیامت تک تو اس آیتِ کریمہ سے واضح طور پتا چلتا ہے کہ قیامت تک کافر رہیں گے اور مومن حضرات اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار متبعین اس پر غالب رہیں گے اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں مان لیں اور ہر طرف اسلامی اسلام مان لیں تو پھر یہ آیتِ کریمہ کیا معنی ہی فوت ہو جائے گا مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کفار باقی رہے اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلق سے آپ آنے کا قول کر رہے ہیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ کفر مٹ جائے گا ہر طرف اسلامی اسلام ہوگا تو یہ آیت کے خلاف ہے یہ تفسیر جیسا کہ آپ نے کہا جواب تمہاری پیش کردہ آیت میں کفار پر مومنوں کی برطری کا ذکر ہے تمہاری پیش کردہ آیت میں کفار پر مومنوں کی برطری کا ذکر ہے کفار کے تا قیامت رہنے کا ذکر نہیں تمہاری پیش کردہ آیت میں کفار پر یعنی جو وجہ علیہ السلام تبعو گفر قل اللہ دین کفر اللہ یومین قیامہ اس آیت کریمہ میں کیا چیز ثابت ہو رہا ہے کفار پر مومنوں کی برطری یعنی مومن غالب رہے گا کفار پر اس چیز کا ذکر ہے اس چیز کا ذکر نہیں کہ کفار کے تا قیامت یعنی کفار قیامت تک رہے واقعی رہے اس کا ذکر نہیں کفار کا رہنا اور چیز ہے اور ان پر مومنوں کی برطری دوسری چیز ہے مرے ہوئے کفار کی بدنامی ان کی ذلت و رسوائی مومنوں کی عزت یہ ان پر برطری ہے مرے ہوئے کفار کی بدنامی ان کی ذلت و رسوائی اور مومنوں کے عزت یہ ان پر برطری ہے آج ہم کو ابو جہلو ابو لہب پر برطری حاصل ہے حالانکہ وہ لوگ جہنم میں پہنچ چکے ہیں تو برطری ضروری نہیں کہ برطری حاصل ہونے کے لئے غلبہ پانے کے لئے اس کا کافروں کا جس پر ہم غلبہ پانے ہیں اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہو یہ ضروری نہیں ہے جیسا کہ یہ ابھی صاحب مفسر کر رہا ہے کہ دیکھو ابو جہلو ابو لہب پر ہمیں برطری حاصل ہے حالانکہ وہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں بلکہ حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کو ان کفار پر اب تک بلکہ تا قیامت برطری حاصل لے گی حالانکہ نہ وہ صحابے کرام اب دنیا میں ہیں نہ وہ کفار خلاصہ یہ ہوا اس آیت اس جواب کا کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ اگر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مان لیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا اگر ہم مان لیتے ہیں یہ آیت کریمہ لغب ہو جائے گا اس کا مفہوم اور مقصد ختم ہو جائے گا تو یہ کب ختم ہو رہا ہے تمہارے اس طرح ترجمہ کرنے پر نہ کہ عیسیٰ المومنین حضرات اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار متبعین حضرات کافروں پر غلبہ پائیں گے اور تمہیں اس سے یہ مراد لیے کہ اس وقت کافر کا رہنا ضروری ہوگا تو میرا یہ کہنا ہے کہ دراصل ضروری نہیں ہے کہ ہاں جس پر ہم غلبہ پائیں وہ موجود بھی رہے جیسا کہ دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ہم مؤمن حضرات کفار پر غالب ہیں اس پر برتری ہمیں حاصل ہیں حالانکہ وہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ غلبہ اور برتری کے لیے اس کا موجود رہنا ضروری ہے جب یہ بات لاحاصل ہے باطل ہے تو تمہارا وہ قول کرنا بھی کہ کفار کا ہونا ضروری ہے یہ باطل ہو جائے گا شیر یعنی ایک شیر سے سمجھانا چاہ رہا ہے ربعی سے کہ دیکھو فرخو نوشیروان کا نام زندہ ہے عدل کے ساتھ یہ دنوں سخی تھے نیک دل تھے عادل بادشاہ تھا تو انصاف کی وجہ سے نوشیروان اور فرخ کا نام زندہ ہے گرچہ بسری گزشت کے نوشیروانوں مان اگرچہ بہت سال ہو گئے وہ زمانہ گزر گیا نوشیروان نہیں رہا قارون حلاق شد کہ چہل خانہ گنج داشت قارون حلاق ہو گیا کہ اس کے پاس چالیس گھر خزانہ تھا یعنی بہت سالے خزانہ تو اس کے پاس لیکن پھر بھی قارون حلاق ہو گیا نوشیروان نمرد نوشیروان نمرد کے نام نکو گزاشت نوشیروان نہیں مرا کہ اس نے نیک نام چھوڑ دیا یعنی وہ اپنے نیک نامی کی وجہ سے زندہ ہے اور قارون اپنے بدنامی کی وجہ سے اپنے زلط اور رسوائی کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے حلاق ہو گیا تباہ ہو گیا وہ زندہ نہیں ہیں تو بتانا یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں غلبہ جو انسان کو ملتا ہے تو اس کے اچھے کرم کے بنا پر اچھے اوساب کے بنا پر نیکی کے بنا پر اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے مطلب وہ برائیوں پر اسے برطری اور فوقیت حاصل لاتی ہیں لہٰذا خلاصا لہٰذا ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ دنیا میں کفار نہ رہیں گے مگر کفار کے زلط و خاری مومنوں کی عزت ہمیشہ رہے گی لہٰذا اب کوئی اطراز نہیں رہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہاں یہ آیت کریمہ وَجَعَلُ الَّذِينَ تَبَعُقَ فَوْقَ تمہارے سمجھنے میں فرق ہے بس یہ سمجھ لو تم کہ کفار پر برطری کے لیے کفار پر برطری کے لیے اس کا موجود رہنا بھی ضروری نہیں ہے تیسرا اطراز اگر قریبی قیامت عیسیٰ علیہ السلام آویں گے تو نبی ہوں گے یا نبوت سے معذول ہو چکے ہوں گے اگر نبی ہوں گے تو حضور آخری نبی نہ رہے اور اگر نبوت سے معذول ہو کر اگر نبوت سے معذول ہو کر آویں تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے اطراز سمجھ رہے ہیں محترس کا یہ کہنا ہے کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے یعنی اخیر میں وہ آئیں گے اگر بات ایسی ہے تو ان کی دو حال سے خالی نہیں ہوگی یعنی ان کا آنا دو حال سے خالی نہیں ہوگا یا تو نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا نبی کی نبی سے معذول ہو کر کے آئیں گے یعنی معذولیت کے ساتھ آئیں گے اگر نبی بن کر کے آئیں گے تو پھر آخر نبی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے خاتمیت ختم یعنی ختم لازم آ رہی ہے ختم ہونا لازم آ رہا ہے یعنی آخر نبی نہیں رہیں گے اور اگر وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ معذول ہو کر آئیں گے تو پھر ان کی شان میں کمی آئے واقع ہوگی ان کی شان کے یہ خلاف ہے ایک نبی کی خلاف جواب اس اعتراض کا جواب ہم تیسرے پارے میں بہت تفصیل سے دے چکے ہیں کہ آخر نبی ہونے کے معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ بنے آخر نبی آخر نبی ہونے کے معنی یعنی ہمارے نبی آخر نبی ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ بنے یعنی کوئی نبی بنے نہیں ہم کہلائیں گے کہ ہاں حضور آخر نبی پہلے تمام نبیوں کا وفات پا جانا آخریت کے لئے ضروری نہیں یعنی ضروری یہ نہیں ہے کہ پہلے تمام کے تمام انبیاء اکرام وفات پا جائیں اگر تمام انبیاء اکرام میں سے تمام کے تمام وفات نہ پائیں تو پھر وہ آخری نبی نکلیں گے یہ ضروری نہیں کہ تمام انبیاء اکرام وفات پا جائیں آخریت کے لئے ضروری نہیں ہے آخری بیٹا وہ ہے جس کے بعد کوئی بیٹا نہ ہو یہ ضروری نہیں کہ گزشتہ بیٹے مر جائیں یعنی آخری بیٹا کے لیے ضروری ہے کہ پچھلا بیٹا سمر جائے تو آخری بیٹا کہلائے گا نہیں بلکہ آخری بیٹا کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی بیٹا پیدا نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے نبی ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی کا قربِ الائی کبھی منسوخ نہیں ہوتا دنیا میں ان کی حکومت منسوخ ہو جاتی ہے کوئی حاکم دوسری کچھری میں تو کوئی حاکم دوسری کچھری میں گواہ بن کر پیش ہو تو اپنے وقت اور اپنی جگہ کا وہ حاکم ہے یہاں اس کچھری میں گواہ جواب سمجھ میں آ گیا پھر سے سمجھ لیں محترس کا اعتراض کہا تھا کہ اگر قربِ قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر نبی ہیں ان کے آخریت ختم ہو جائے گی آخر نہ رہیں گے اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ نبی بن کے نہیں آ رہے ہیں بن کے معذول ہو کر کے آ رہے ہیں تو ان کے یہ شان کے خلاف ہو گا اس کا آسان سا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ نبی کی خاتمیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب کے سب وفات پا جائیں اس کو انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا وہ مثال یہ تھی کہ آخری بیٹا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے کے تمام بیٹے فوت ہو جائیں پھر کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ آخری بیٹا کھلا گا نہیں بلکہ آخری بیٹا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب اس کے بعد کوئی دوسرا بیٹا پیدا نہ ہو ٹھیک اسی طریقے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس معنی کے اعتبار سے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا کوئی نبی نہیں بنے گا حضرت عیسی علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں آپ حضور کے بعد نبی نہیں بنے بلکہ وہ تو آپ نبی تھے اب آپ تشریف دنیا میں لا رہے ہیں اب جو آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو یاد رہے ہیں کہ اب آپ حضور کی امتی بن کر تشریف لا رہے ہیں نبی کی حیثیت سے بھی نہیں آ رہے ہیں کہ آپ نبی ہیں اور آپ اپنے حساب سے اپنے شریعت کو پھیلائیں نہیں بلکہ حضور کی امتی بن کر آ رہے ہیں ہاں لیکن آپ نبی رہیں گے اب اس کو پھر ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کئی ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں کس طرح کی مثالیں ہیں کہ کوئی حاکم اگر دوسری کچہری میں جاتا ہے بحیثت گواہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنے جگہ کا وہ حاکم نہ رہا وہ اپنی جگہ اور اپنے وقت کا وہ حاکم ہے یہ اور بات ہے کہ اسے دوسری کچہری میں بحیثت گواہ بن کر کے پیش ہونا پڑا ٹھیک اسی طریقے سے نبی حضرت عیسی علیہ السلام نبی ہیں یہ اور بات ہے کہ اب وہ جو آ رہے ہیں تو نبی بن کر کے نہیں آ رہے ہیں بحیثت ہے نبی جو ایک شریعت کو پھیلانا ہوتا ہے جو اپنے دین کی تملیغ ہوتی ہے تو اس حیثت سے نہیں بلکہ آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن اب جو آپ تشریف لا رہے ہیں تو حضور کی امتی بن کر کے آ رہے ہیں ایک ولی بن کر کے آ رہے ہیں ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ایک مقام ہوتا ہے وہ کبھی منسوخ نہیں ہوتا ہاں دنیا میں حکومت منسوخ ہو سکتی ہے یہی ہوگا کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کی حکومت جو ایک نبی کی حکومت ہوتی ہے اس طریقے پر نہیں ہوگی بلکہ آپ ایک ولی کے حیث سے آئیں گے اور پھر تبلیغ دین کریں گے تیسرا اعتراض اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر جزیہ کا حکم اگر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر جزیہ کا حکم منسوخ فرما دیں گے اور کسی کو سور کھانے کی اجازت نہ دیں گے کفار کو مذہبی آزادی نہ دیں گے تو لازم آیا کہ آپ قرآن مجید کے احکام کو منسوخ فرما دیں گے کیونکہ جزیہ کا حکم قرآنی فیصلہ ہے حَتَّى يُعْطُ الْجِزِيَتَ عَنْ يَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ اور لا اقراحہ فِ الدین آپ قرآن مجید کے ناصف ہوں گے محترس کا کیا اعتراض ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے حَتَّى يُعْطُ الْجِزَتَ عَنْ يَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک یہ پہلے اس سے پہلے ایک آیت اس آیت کا اس ٹکرے کا پچھلے سے ربط ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارا اقل صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بددینوں سے کافروں سے قتال جنگ کرتے رہو کب تک مفہوم ہے کہ جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں زلیل ہو کر حَتَّى يُعْطُ الْجِزَتَ عَنْ يَدِمْ وَهُمْ سَاغِرُونَ یعنی اس وقت تک آپ ان سے قتال کرتے رہے جنگ کرتے رہے جب تک کہ جزیہ نہ دیں زلیل و خار ہو کر اپنے ہاتھوں سے تو مطلب یہ ہے کہ اس پر جب آپ غلبہ پا لیں جب یہ آپ کا غلام بن جائے اس وقت تک آپ جو ہے اس سے جنگ کریں جب تک کہ یہ آپ کا غلام نہ بن جائے یعنی اس زمین پر اس ملک میں جب تک کہ آپ کی حاکمیت نہ آ جائے تب تک آپ ان سے قتل جنگ کریں اب اعتراض کا جواب اعتراض کے خلاصہ سنیں مطلب اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اخیر میں تشریف لائیں گے تو جزیہ کا حکم منسوخ کر دیں گے سور کھانے کے اجازت نہیں دیں گے اور ساتھی ساتھ کفاروں کو جو ہے سو مذہبی آزادی نہیں ملے گی تو ان چیزوں سے ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ گویا کہ قرآن مجید کا جو ایک حکم ہے حَتَّى يُغْتُ الْجِزِيَةَ اَنْ يَدِمُمْ سَاغِرُونَ کہ آپ کفاروں سے قتل کرتے رہے یہاں تک کے جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں یعنی ان سے جزیہ لینا یہ قرآنی فیصلہ ہے جزیہ کو منسوخ کرنا نہیں جزیہ کو ختم کرنا یہ قرآن کا فیصلہ نہیں بلکہ جزیہ لینا قرآنی فیصلہ ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کو منسوخ کر دینا ہے تو اس آیت کے خلاف لاسے مارا ہے ایک چیز اور دوسرے چیز یہ کہ کفار کو مذہبی آزادی نہیں ملے گی کفار کو مذہبی آزادی نہ ملے گی سور کھانے کو آپ بلکل جیسے ختم کر دیں گے تو پتہ چلا ہے کہ لا اقراف الدین کے بھی خلاف لازمہ رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں تو قرآن پاک کے ایک طرح سے ناسخ ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جب ایسا ہوگا تو یقین طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے تعلق سے ماننا ہی غلط اور باطل ہوگا اس اعتراض کا جواب دیکھیں جواب آپ ان احکامِ قرآنیہ کے ناسخ نہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحابی مفسر فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیتِ قرآنیہ کے یعنی احکامِ قرآنیہ کے ناسخ نہ ہوں گے بلکہ اس نسخ کے مظہر ہوں گے اس نسخ کے مظہر یعنی آپ کی وجہ سے یہ حکم جو ہے سو ظاہر ہوگا یہ نسخ جو ہے سو ظاہر ہوگا دیکھیں خود سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ السلام نے خبر دے دی ہے کہ یہ دونوں حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ختم ہو جائیں گے یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس آیتِ قرآن پر کے ناسخ نہیں ہوں گے بلکہ اس ناسخ کے مظہر ہوں گے مظہر اس اعتبار سے کہ آپ ہی سے اس چیز کا صدور ہوگا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو جزیہ کو ختم کریں گے تو شریعت کا فیصلہ ہے شریعت کا حکم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کو ختم کریں گے تو گویا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مظہر ہیں آپ ناسخ قرآن نہیں ہیں دیکھیں یہ دونوں حکم دونوں حکم سے مراد جزیہ کا ختم ہونا اور مذہبی آزادی نہ دینا کفار ہوگو یہ دونوں حکم کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد پر ختم ہو جائیں گے یہ دونوں حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ختم ہو جائیں گے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خود سرکار جوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے جیسے ماہِ رمضان عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے یا روزہ سورج ڈوبنے پر ختم ہو جاتا ہے انہیں چاند یا غروبِ آفتاب نے ختم نہیں کیا چاند یا غروبِ آفتاب ختم نہیں کیا کس کو روزہ کو اور رمضان کو یعنی جس طریقے سے یہ بات بھی صحیح ہے کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے عید کے چاند کے نظر آنے پر اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے سورج کے ڈوب جانے پر لیکن یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ چاند اور غروبِ آفتاب چاند اور غروبِ آفتاب نے رمضان اور روزہ کو ختم کر دیا ایسا نہیں ہے ٹھیک اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جزیہ کو یا مذہبی آزادی کو ختم نہ کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بشارت پہلے ہی دے دی ہے خوشخبری یہ خبر دے دی ہے کہ قرب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ جزیہ کو ختم کر دیں گے مذہبی آزادی کو ختم کر دیں گے جیسے کہ تو یہ آپ خود تو آپ کا یہ ختم کرنا یہ آپ اپنی وجہ سے نہیں کرنا بلکہ شریعت کا یہ فیصلہ کیا ایسا ہوگا جب ایسی بات ہے تو کوئی اترازی نہیں ہوگا تو خلاصہ کلام جس طریقے سے رمضان کے ختم ہونے کو اور روزہ کے ختم ہونے کو چاند اور سورج پہ یعنی عید کا چاند نکلنا اور سورج کا ڈوبنا یہ اسے قرار نہیں دیا جا سکتا ہے ختم کرنا ٹھیک اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جزیہ کو ختم کرنا اور مذہبی آزادی کو ختم کرنا یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے مطلب انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ یہ شریف فیصلہ تبھی ہے بلکہ خود قرآن نے ختم فرما دیا لہٰذا اب کوئی اتراز نہیں نزول مسیح کے متعلق اور اترازات و جوابات تفسیر نعیمی پاراسوں میں ملاحظہ فرماؤ ہم وہاں مکمل بحث کر چکے ہیں چودہ اتراز اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خلاف گواہی دیں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور وہ قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اسی طرح اشاہ کرتے ہوئے کہ آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خلاف گواہی دیں گے دوسری آت میں ہے کہ جب رب تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیئے تو عارض کریں گے لَا عِلْمَ لَنَا ہم کو علم نہیں یعنی قرآن پاک میں آیا ہوا ہے یہ عبارت بھی ہے يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ آنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ یہ حسر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تمام امبیاء اکرام کو جمع فرما کر ان سے پوچھے گا امتیوں کے تعلق سے کہ تمہاری امتی نے تمہارے تعلق سے کیا جواب دیا جب تم تبلیغ دین کیے تو اس وقت تمام امبیاء اکرام کریں گے لَا عِلْمَ لَنَا اسی طرف اعتراض کرتے ہو محترز کہہ رہا ہے کہ دوسری آیت میں ہے کہ جب رب تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیئے تو عرض کریں گے لَا عِلْمَ لَنَا ہم کوئی علم نہیں ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نبیوں کی کرامتیں ان نبیوں کی امتیں تبلیغ کا انکار کریں گے وہ حضرات دعویٰ کریں گے کون سے آیت درست ہے آیا وہ گواہ ہیں یا مدعی یا بے خبر خلاصہ اعتراض یہ ہے کہ ابھی جو آیت کریمہ گزری وَمِنْهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُوا عَلَيْهِمْ شَهِیدًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُوا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُوا عَلَيْهِمْ شَهِیدًا اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے خلاف یعنی بنی اسرائیل اہل کتابیوں کے خلاف گواہی دیں گے تو یہ آیت کریمہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے اور ایک دوسرے آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی وہی جو حشر کے میدان میں اپنے پیغمبروں سے پوچھے گا کہ تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا جب تبلیغ دین کیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا انبیاء اکرام فرمائیں انبیاء اکرام فرمائیں گے لا علمانا ہمیں کوئی علم نہیں تو دیکھیں ان دونوں آیت میں ایک میں کہا جا رہا ہے کہ وہ گواہی دیں گے دوسرے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی علمی نہیں تو یہ دونوں آیتوں میں تزاد نظر آ رہا ہے یعنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک آیت میں انکار ہے ایک آیت میں علم سے جب نفی ہوگا علم کا جب انکار ہوگا تو پھر دعوی وہ گواہی پیش کریں گے جیسے کبھی ماہ قبل میں گویشتہ آیت میں سرائط نے گزرا کہ گواہ وہ ہوتا ہے گواہ وہی بن سکتا ہے جب مشاہدہ کیا ہو دیکھا ہو موقع واردات پہ وہ بظاہر موجود رہا ہو اور یہ کہا لا علم نہ نا ہمیں کوئی علم نہیں تو جب علمی نہیں گا تو وہ گواہی کیسے پیش کریں گے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مطلع سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں رکھ میں آخر کون سی آیت کو مانوں یہاں یہ اس آیت کو گواہی والی آیت کو یا اس آیت کو کہ ہمیں علم نہیں ہے اس لیے کہ جب کل حشر کے میدان میں امتی جب تبلیغ کا انکار کرے گی تو یہ لوگ دعویٰ کریں گے نہیں ہم نے دعوت دی تھی تو آخر آیت کون سی درست ہے گواہ والی آیت درست ہے یا لا علم لنا یعنی بیعلمی والی درست ہے آخر اس کی حقیقت مجھے جاننی ہے جواب یہ تین حالات قیامت میں تین مختلف وقتوں میں ہوں گے جواب دیتے ہوئے صاحب میں مفسر فرما رہے ہیں کہ یہ تین حالات یعنی تین حالات ہیں اوپر میں گزرنا کہ وہ حضرات دعویٰ کریں گے کون سی آیت درست ہے آیا وہ گواہ ہیں یا مدعی یا بے خبر لا علمانہ بے خبر مدعی کہ وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے تبلیغ کی چونکہ تمام بے اکرام نے تبلیغ کی تو وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے تبلیغ کی اور وہ گواہ ہیں جیسا کہ ایک آیت درست ہے میں ثابت ہو رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ یَكُنَ عَلِمْ شَهِدَةً تو ان تینوں میں سے میں کس جس کی تعلق سے مانوں تو اسی حوالے سے جواب دیتے ہوئے کر رہے ہیں کہ یہ تین حالات قیامت میں تین مختلف مختوں میں ہوں گے ایک وقت میں مدعی یعنی ایک وقت میں امبیاء اکرام مدعی بنیں گے دعویٰ کریں کہ ہم نے تمام امتیوں کو اپنے اپنے امتیوں کو کی تبلیغ کی اسے راہ حق اور راہ راست کی طرف دعوت دی دوسرے وقت گواہ یعنی ایک وقت احسا آئے گا کہ آپ جو اس و گواہی پیش کریں گے کہ ہاں اس نے یہ ظلم کیا اس نے یہ زیادتی کی اس نے اس طرح کا اس کے ساتھ نقصان کیا مطلب جو بھی حقیقت ہے وہ واضح پروائیں گی گواہ بطور گواہ تو دوسرے وقت گواہ بنیں گے ایک وقت میں معذرت کا اظہار کہ مولا تو ہی جانے انہوں نے ہم سے کیا کہا اور ایک وقت میں معذرت یعنی مولا تو ہی بہتر جانتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے انبیاء کرام کہیں گے کہ مولا علم علیم و خبیر تو ہی ہے تو ہی حقیقت کو جاننے والا ہے دلوں کا یہاں تو دل کے معاملات ہونے والے ہیں تو دل کے معاملات سے تو ہی واقف ہے تو بتا تو ہی بتا دے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے علم نہیں یعنی عذر کے معذرت کیا اظہار کرتے ہو کہیں گے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے ہم سے کیا کہا لہٰذا تین آیتیں درست ہیں مطرز نے جو اعتراض کیا تھا کہ ایک آیت میں امبیاء کرام گواہی پیش کر گواہ بنیں گے دوسری آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہ ان کے پاس علم نہیں لا علمانہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب جواب امتیوں کے تعلق سے حوالے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ان امتیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تمہاری تمہیں یہ تبلیغ کی تو کیا جواب دیئے تو وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں تو ایک وقت میں آیت کریمہ سے قرآن پاک کے عبارتوں سے قرآن پاک کے پرنے پاک کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ کبھی تو امبیاء کرام گواہ کے طور پر پیش ہوں گے کبھی وہ مدعی بنیں گے اور کبھی وہ اپنی بے خبری اور لا علمی کا اظہار کریں گے اخری یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تینوں کا تینوں اخری کون سی آیت یہاں پر مراد لی جائے یعنی کون سی آیت کو ہم درست مراد لیں درست مانیں تو جواب دیا گیا آسان طریقے پر کہ یہ تینوں حالتیں جو ہے تین تین وقتوں میں الگ الگ وقتوں میں ہوں گے اور اس طریقے سے یہ درست ہے تفسیر سوفیانہ ایمان کا مدار امبیاء کو جاننے پہچاننے ماننے پر ہے ایمان کا مدار یعنی ایمان کا قیام ایمان کی بنیاد ایمان کا محور و مرکز ہے نا ایمان کا مدار امبیاء کو جاننے پہچاننے ماننے پر ہے یعنی امبیاء کو جاننا بھی ہے امبیاء کو پہچاننا بھی ہے اور پھر ان پر ان کو ماننا بھی ہے مگر ان حضرات کی جان پہچان اور ماننا مگر ان حضرات کی جان پہچان اور ماننا وہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں صاحب مفسر کہ ایمان کا مدار انبیاء کرام ہے یہ بات تو صحیح ہے لیکن یاد رہے کہ تمام انبیاء کی جو پہچان ہونے چاہیے تمام انبیاء کی جانکاری ہونے چاہیے معارفت ہونے چاہیے اور تسلیم ماننا جو ہے تو وہ حضور کے ذریعے سے ہو ڈائریکٹ نہ ہو ایمان کا مدار انبیاء کرام ہے یعنی انہیں جاننا انہیں پہچاننا اور انہیں ماننا لیکن یہ تینوں چیزیں بذریعے حضور ہوں ایمان کا مدار انبیاء کو جاننے پہچاننے ماننے پر ہے مگر ان حضرات کی جان پہچان اور ماننا وہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس طرح کی پہچان انبیاء کرام کے تعلق سے ملی جس طرح سے ماننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور جس طریقے سے جاننا کہ کیا چیز جانا کیسے جانا تو حضور سے تو ان تینوں چیز حضور کے ذریعے سے ہو یہ ضروری ہے آپ کے ذریعے بغیر ان حضرات کی جان پہچان ایمان نہیں یہ بڑی عظیم بات ہے اور یہ سمجھنے کی ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مدار ایمان انبیاء کرام کے جاننے پہچاننے اور ماننے پر ہے یعنی انبیاء کرام کو جاننا ان کو پہچاننا اور ان کو ماننا یہ ایمان کا مدار ہے لیکن یاد رہے کہ انبیاء کرام کو جو جاننا ہے انبیاء کرام کو جو پہچاننا ہے یا ماننا ہے تو ان تینوں کے ان تینوں چیزوں کا حصول ان تینوں چیزوں کا علم حضور کے ذریعے سے ہو یہی ایمان کی پہچان ہے آپ کے ذریعے کے بغیر ان حضرات کی جان پہچان ایمان نہیں اب جیسے مارکتِ الٰہی کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی اب جیسے معرفتِ الٰہی کا ذریعہ یعنی اللہ کی پہچان کا جو ذریعہ ہے جو وسیلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یوں ہی اسی طریقے سے حضراتِ انبیاء کرام کی معرفت یوں ہی اسی طریقے سے حضراتِ انبیاء کرام کی معرفت کا ذریعہ وسیلہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیکھو رب تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ قریب قیامت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے جیسا کہ ایک آیت ابھی گزر گوشت آیت جس کی ابھی تفسیر چل رہی ہے وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنُوا وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مُوتِهِ کہ تمام کے تمام اہلِ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے ایمان لے آئیں گے اور ضرور ایمان لائیں گے اسی حوالے سے کریں کہ دیکھو اللہ تعالی نے یہودیوں عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ قریبے قیامت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے ان کی وفات سے پہلے حالانکہ ابھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے جاننے پہچاننے ماننے کے مدعی ہیں ان کی یہ جان پہچان ایمان نہیں کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے نہیں جیسے حضور فرما دے ویسے ہی انہیں ماننا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کے کلمہ اللہ کی روح اللہ کے نبی ہیں اور یہ کہ ان کی نبوت اب منصوف ہو چکی اور یہ کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں اور یہ کہ وہ قریبے قیامت دنیا میں شریف لائیں گے اور یہ کہ وہ ایسے کام کریں گے جو ابھی مذکور ہوئے وہ ایسے کام کریں گے جو ہی مذکور ہوئے یعنی نکاح وغیرہ کرنا اور ان سے اولادیں ہونا اور جزیہ کو ختم کرنا وغیرہ ہوں جو یہ مذکور ہوئے جو شخص ان باتوں سے کسی بات کا انکار کرے وہ جناب مسیح کا مومن نہیں غرض کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات غرض کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی ذات و صفات حضرات امبیاء اکرام کی دلیل ہیں غرض کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی ذات و صفات حضرات امبیاء اکرام کی دلیل ہیں قد جاکم برہان من ربکم ترجمہ ہے کہ تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے رب کے جانب سے ایک برہان آیا یعنی ایک دلیل وہ دلیل کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح اشار کرتا ہے ان تمام حضرات کو ان تمام حضرات کو اس دلیل سے مانو اور حضور انور کو دل سے مانو ان حضرات کا علم استدلالی ہو اور حضور کا علم طبعی ہو یعنی طبیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں کسی غیر مشہور آدمی کو خط لکھو تو پتے میں کسی کی معرفت سے لکھو تب پہنچے گا فلان کو مل کر فلان کو ملے یوں ہی اب حضور سے مل کر ان حضرات سے ملو اگر حضور کے توصل کے بغیر ان حضرات کو جانا پہچانا مانا تو انجام یہ ہوگا کہ یہ تو ان کے ماننے کا دعویٰ کرتا رہے گا اور وہ حضرات اس کے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے گویا یہ جان پہچانو گویا کہ یہ جان پہچان وبال جان بن جائے گی یہ معنی ہے اس کے کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے دن ان عیسائیوں یہودیوں کے خلاف گواہ ہوں گے اگر حضرات انبیاء کرام کے گواہی اپنے حق میں بنانی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاؤ جسے جو کچھ مانو حضور کے فرمانے سے مانو خیال لہے کہ عقل مند وہ ہے جو وقت پر کام کرے وقت نکل جانے پر کام کرنا بیکار ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر ایمان لانے کا وہ درجہ نہ ہوگا جو اب ایمان لانے کا درجہ ہے یہ تفسیر صوفیانہ تھا جیسا کہ تفسیر صوفیانہ سے پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دیگر انبیاء کرام کو ماننا یہی ایمان ہے وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں یہاں پر یہود و نصارہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے وہ نہیں مانتے ہیں ان کا عقیدہ غلط ہے کس طرح یہاں پر ایک ایزام پر کی طور پر سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسیٰی حضرات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احضیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کا کلمہ ہے اللہ کی روح ہیں اللہ کے نبی ہیں اور ان کی نبوت منسوخ ہو چکی ہے وہ آسمان پر زندہ اٹھا لئے گے اور قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے اور جب وہ تشریف لائیں گے تو بہت سارے کام کریں گے ان تمام باتوں کے تعلق سے عیسیٰ حضرات خصوصیت کے ساتھ انہیں اللہ کا وہ نبی نہیں مانتا ہے بلکہ اللہ کا بیٹا مانتا ہے کوئی خدا مانتا ہے نائب خود کوئی خدا تین ہے کہتے ہیں اسی طریقے سے ان کی ان کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے تعلق سے وہ نہیں مانتے ان کا عقیدہ کہ انہیں سولی دے دی گئی تو یہ سب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن حضور کے ذریعے نہ جان کر حضور کے ذریعے نہ مان کر حضور کے ذریعے نہ پہچانا اس لئے وہ کیا ہوگئے کافر ہوگئے اس لئے کہ اللہ کے وہ نبی اور بندے ہیں اللہ کے کلمہ اور روح ہیں وہ خدا نہیں ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اسی طریقے سے وہ ابھی زندہ ہے وہ مرے نہیں ہیں اسی طریقے سے ان کے نبوت ختم ہو چکی اب وہ نبی نہیں ہے تو اب جو نبی یعنی نبی محمد رسول اللہ ان پر ایمان لانا چاہیے تو یہ تمام خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ اپنے نبی کو حضور کے ذریعے سے نہ پہچانا اگر حضور کو ان ذریعے سے پہچان تھا اگر اپنے نبی کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کے ذریعے سے پہچانتا تو پھر وہ مومن لیتا ساتھ ساتھ یہ بھی کہ حضور کے آنے کے بعد تمام کے نبوت ختم منسوخ ہو چکی تو حضور پر ایمان لانا واجب تو وہ حضور پر ایمان نہیں لائے تو دم بجا فرمایا صوفیاء اکرام نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحیح ہے کہ مدار ایمان انبیاء کی جان پہچان اور ماننا ہے لیکن ان جان پہچان اور ماننا یہ حضور کے توصل سے ہو تب ہی یہ فائدہ کرے گا وگرنہ فائدہ نہیں کرے گا جیسا کہ عیسائیوں کے تعلق سبھی بتایا گیا الحمدللہ آج کا درس سوئین عیسیٰ کی ایک سو انسٹھوئی آیت کی تفسیر اور اس کے زمین میں جتنی باتیں تھی وہ مکمل ہوئیں انشاءاللہ عز وجل اگلی نشستو درس میں ہم سوئین عیسیٰ کی ایک سو ساٹھوی آیت سے اپنے درس کا آغاز کریں گے آج کا درس یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافعز مالا مالا فرمائے اور تفقیف الدین اتا فرمائے اور جو بھی درس میں غلطیاں وغیرہ ہوئی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوبو علیہ وقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ